بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ ہی انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ امارت اسلامیہ کے خلاف ایک چھوٹی سی بات پکڑ کر اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں جیسے کہ شاید اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہو آپ امیجن کیجئے اگر اسرائیل بھارت یا امریکہ کے دیفنس منسٹر پر حملہ ہوتا ہے ایون کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے وزیر دفاع پر ایک گولی بھی چلتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہیں دجالی میڈیا دنیا کو گلے پھاڑ پھاڑ کر نہ بتا رہا ہوتا یقیناً انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لینا تھا لیکن اگر اسی طرح کا کوئی واقعہ افغانستان میں سامنے آتا ہے تو یہیں دجالی میڈیا مکمل خاموش تماشائی بنا ہوا ہوتا ہے دوستو میرے خیال میں واحد حاکی کی ٹی وی ایک ایسا چینل ہے جس نے ہمیشہ سے ہی امارت اسلامیہ کی اچھی خبر ایون کہ افغان طالبان کے خلاف کوئی بھی بڑی خبر بنتی ہے تو آپ سے شیئر کرنے میں ہچکچاہت ہرگز محسوس نہیں کرتا تو اس لیے اگر آپ کو افغان طالبان یا امارت اسلامیہ کی کوئی چھوٹی یا بڑی خبر دھونی ہو تو آپ حقیقی ٹی وی پر بروسہ کر سکتے ہو میں ہوں سیفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حقیقی ٹی وی طالبان کے وزیر دفاع ملہ محمد یاکوب نے ابھی کچھ دن پہلے پنشیر کا ایک اہم ترین دورہ کیا تھا دورہ پنشیر ایک ایسے وقت میں کیا گیا تھا جب یہاں کے حالات کسی طرح بھی پرسکون نہیں تھے اور دورہ پنشیر کے حوالے سے حقیقی ٹی وی نے آپ کو ایک مکمل ویڈیو بھی بنا کر دی تھی لیکن اس وقت جو مایوس کن صورتحال بن چکی ہے ملہ یاکوب پنشیر کے بعد دنگرہار کا دورہ کرتے ہیں دیکھیں دوستو افغان طالبان کی لیڈرشپ کا کام کرنے کا اپنا ایک زبردست انداز ہے یہ ہمارے جیسے ملک کے دیفنس منسٹر نہیں ہے خدا نخواستہ اگر آدھے سے زیادہ ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے لیکن ان لوگوں نے اپنے بڑے بڑے شہانہ دفاع سے باہر نہیں نکلنا یہاں پر طالبان کے وزیر دفاع ملہ محمد یاکوب ننگرہار کا اہم ترین دورہ کرتے ہیں سب سے پہلے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر کا وزیر بھی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ جاتے ہیں اور اپنے جنگ جون سے ملتے ہیں اور ایک ایک کر کے سب سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں سیم اسی وقت بہت سڑک پر زبرتست فائرنگ ہوتی ہے اور افغان طالبان کے کمانڈوز ملہ محمد یاکوب کو فوراں امارت کے اندر لے جاتے ہیں یہاں ہونے والی فائرنگ کی جمع داری ایک دفعہ پھر باغل کی جانب سے تسلیم کی جاتی ہے دیکھے دوستو آٹھ ماہ پہلے طالبان کے طاپ کے رینما سوہیل شاہین روسی میڈیا کو ایک انڈریو دیتے ہیں روسی میڈیا سوہیل شاہین سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اب آپ دنیا کے کن کن ملکوں کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ اندازہ لگائے یہاں سوہیل شاہین اتنا زبردست جواب دیتے ہیں سوہیل شاہین بڑے واضح طور پر اور کلیر جواب دیتے ہیں کہ افغان طالبان دنیا کے سب ملکوں کو تسلیم کریں گے سوائے اسرائیل کے اسرائیل کو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک اسرائیل فلسطین کے ایک ان زمین پر بھی قابض رہے ہم انہیں تسلیم نہیں کریں گے افغان طالبان خوب جانتے ہیں کہ اسرائیل نے ان بیس سالوں میں افغان طالبان کے خلاف برپور کا روایہ کی ہیں آپ کو یاد ہوگا پتہ کابل کے وقت ایک جہاز میں تین سو یہودیوں کو افغانستان سے نکالا گیا تھا ان لوگوں نے یہاں پورے اپریشن کو ہینڈل کیا اسرائیل اور فرانس ہی تو ایسے ملک تھے جنہوں نے اپنا پورا زور لگایا انہوں نے امریکہ کو کہا تھا کہ جو بھی ہو جائے لیکن آپ نے افغانستان چھوڑ کر نہیں جانا یہ تو امریکہ اب اپنے تباہی کے قریب تھا ورنہ وہ کسی صورت بھی افغانستان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا آپ دیکھئے اس وقت یہی ملک اب ان باغیوں کے بیک پر موجود ہیں اور انہیں فنڈنگ بھی کرتے ہیں ایون کے ہر طرح کی سپورٹ کرتے ہیں فرانس کا کردار آپ کے سامنے ہے ان باغیوں میں اتنی حمد نہیں ہے کہ افغان طالبان کا مقابلہ کر سکیں اور نہ ہی اسرائیل میں اتنی جورت ہے کہ وہ امارت اسلامیہ کے خلاف اپنی فوجوں کو میدان میں اتار دے بلکہ وہ تو اس سوچ سے بھی کام پورتے ہیں کہ کہیں طالبان ان کے خلاف وہ جنگ کرنے نہ آ جائیں جسے وہ اپنے انجام کے قریب ہو جائیں اب آپ فرانس کو ہی دیکھ لیجئے ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ افغانستان میں گڑھ بڑھ کرنے کے لیے ان باغیوں کی ہر طرح کی سپورٹ کر رہا ہے لیکن دنیا یہاں مکمل طور پر خاموش ہے اور نہ ان کا دجالی میڈیا فرانس کو ایکسپوس کر رہا ہے اب ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ دنیا فرانس کے خلاف پابندی لگاتی بلکہ یہاں تو سب الٹا ہو رہا ہے آپ خود دیکھئے قابل میں تو چار عورتیں افغان طالبان کے خلاف پروٹیسٹ کے لیے باہر آتی ہیں تو یہاں پورا مغربی میڈیا ان قرائے کے عورتوں کو کور کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے یہ لوگ اتنا شور مچاتے ہیں کہ خدا کی پناہ اس وقت آپ ایران کو ہی لے لیجئے ایران کے تیرے بردار جہاز کو ایک ماہ پہلے یونان کے نزدیک امریکیوں نے اپنے قوضہ میں لے لیا تھا اب حد تو یہ ہے کہ اس بہری جہاز میں موجود جتنا بھی تیل ہوتا ہے امریکہ اسے دوسرے جہاز پر ڈال کر اپنے ملک لے جاتا ہے میڈیا میں ایک عام اور نارمل سی خبر بریک ہوتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں یہ سب کچھ غائب ہو جاتا ہے اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ اسی کے جواب میں ایرانی فورس یونان کے دو بہری جہازوں کو پکڑ لیتی ہے اور کوئی نہ کوئی الزام لگا کر انہیں ایرانی پانیوں میں لے آتے ہیں لیکن یہاں جو دورہ میار ہے آپ دیکھئے پوری دنیا کا میڈیا گھلہ پاڑ پاڑ کر چیخ رہا ہے کہ ایران نے یونان کے دو جہازوں کو غیر قانونی طور پر اپنے قبضے میں لے لیا ہے کوئی پابندیا لگانے کے بارے میں سوچ رہا ہے تو کوئی اسے ظلم قرار دے رہا ہے دوستو اس ویڈیو کو لائک کر دیں حقیقی ٹی وی کو سبکرائب کر دیں اور بیل نوٹکیشن کو آن کرنا نہ بھولیے گا شکریہ